اسلام علیکم جی لگنے لگا ہے کہ اگلے اکیس دن میں عمران احمد خان نیازی کے بارے میں اکیس چیزوں کا انکشاف کیا جائے گا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں کیا جائے گا وہ ہم آپ کو بتائیں گے بنیادی طور پر عمران میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی اور آج میں اس کو دھراتا رہتا ہوں اور آج پھر دھراؤں گا جس دن ان صاحب نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہاں پہ مظاہرین مظاہرے کروائے تھے اب تو مطلب کہ مظاہرے کروائے تھے وہاں پہ اپنی یوتھیا مجھول القوم الجاہلی علیہ وحدود کو جو تھا وہ گمراہ کر کے اتنی بڑے خوفناک گناہ کے اوپر اور گستاخی کے اوپر امادہ کیا تھا اور پھر اس کا دفاع کیا تھا تو یاد رکھئے گا میں نے آپ سے عرض کیا تھا اب یہ گئے ہو اب اس کی سیاست کو آپ پگلتا ہوا دیکھیں گے ٹھیک ہے اور وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی سیاست پگل رہی ہے آپ نے وہ ایریل ویو تو دیکھ لیا ہوگا ایڈورڈ کالج پشاور کا جہاں پہ موصوب خطاب کرنے گئے تھے یہ کالجوں میں کیوں جا رہا ہے گورنمنٹ کالج لہور ایڈورڈ کالج پشاور کیوں جا رہا ہے ایک تو یہ کہ عام جلسہ کرنے کے اندر پیسے لگتے ہیں کروڑوں میں لگتے ہیں نمبر وان کروڑوں میں پیسے لگانے کے باوجود بھی لوگ نہیں آتے اور لوگ نہیں آ پاتے تو اس نے شارٹ کٹ یا اس نے اس کے آقاؤں نے اس کے سرپرستوں نے اس کے ہیدی خواہوں نے اس کے آپریٹرز نے اس کے آپریٹرز نے آپریٹرز کے لابہ بھی ایک اور لف استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے آپریٹرز نے یہ ڈھونڈا ہے کہ جناب اس جگہ پہ بھیجا جائے جہاں پہ جمع کیا کرایا بنا بنایا اس کو سٹیج دستیاب ہو تاکہ خرچہ زیرو آئے اور ایک دن کیونکہ رزانہ کی بنیاد کے اوپر اس نے خطاب تو کرنا ہے اور اپنے آپ کو میڈیا کا ایجنڈا رکھنا ہے اور ڈسکس کرنا ہے اس کے جو سرپرست ہیں یا اس کے جو ہیدی خان ہیں مطلب کہ انہوں نے یہ اس کو بتایا ہے کہ جناب بائیس نومبر تک تم گال تھلے نہیں ڈگن دینی ٹھیک ہے ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے تو وہ جو بائیس نومبر تک لگا ہوا ہے بائیس نومبر کو میرا خیال ہے بائیس تیس نومبر کو فائنل ہوگا نا وہ نوے چیف کی تقری تو اس وقت تک اس کا خیال ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کر کے گند ڈالتا جائے گا اور وہ گند ڈالتا جائے گا اور اس گند کو آگے بڑھاتا جائے گا اور یوں مارجنلائز کر دے گا اپنی اپوزیشن کو یعنی کہ موجودہ وفاقی حکومت کو جبکہ موجودہ وفاقی حکومت نے سوچا ہے کہ یہ تو ہمیں نوکر میں تن دے گا میڈیا اس کا ہے میڈیا میں بیٹھے ہوئے تفسرہ نگار اس کے ہیں جو ڈریکٹر نیوز اور کنٹرولر نیوز اور اس لیول کی جتنی مخلوق تھیں وہ یہ بھرتی کروا کے گیا ہوا ہے حتیٰ کہ اس کو کور کرنے والے ریپورٹر جو ہیں وہ ادارے کے نہیں امران خان کے ذاتی کتوں کی طرح کے ملازم ہیں اور وہ میرا مطلب ہے کہ اکل ان کی اتنی ہے وہ جو ملیہ حاشمی ہے کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ بلا سوپریم کوٹ کا آرڈر ہائی کوٹ کا سے سسپینٹ گھار سکتا یار ویسے اتنا بھی کوئی بے وکوف اور احمق ہو سکتا ہے جس کو اس ملک کے جو قانونی نظام ہے اس کے فنڈمنٹل کا نہیں بتا اور یہ خاتون جو ہے یہ ٹی وی انکر اور جنرلسٹ ہونے کی دعوے دار ہے میرا مطلب ہے جہالت کے کوہ حمالیہ بھی اور کیٹو بھی نیچے رہا جاتا ہے میرا مطلب ہے کیٹو سے بڑی کوئی جہالت ہے یہ آپ اندازہ فرمائیں اس کا اور بی بی یہ سپریم کوٹ نے آرڈر نہیں کیا تھا سپریم کوٹ نے دو نمبری کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ حکم یہ کرو اور اس کے حکم کے اوپر پھر اجساب عدالت نے کیا تھا اوپر سپریم کوٹ کا جاج بیٹھا ہوا تھا اجازل احسن لیکن آرڈر وہ اجساب عدالت کا ہی ہے اور اجساب عدالت کے آرڈر کے غلاف پہلی اپیل جانی تھی ہائی کوٹ میں اور اجساب عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ ہائی کوٹ میں اڑ گیا ہے یعنی کہ اڑا دیا گیا ہے اب اس فیصلے پہ میں آپ کو بتاؤں اپیل کا جو حق ہے وہ نیب کو ہوگا یا وفاقی حکومت کو ہوگا جب اس کی جاجمنٹ ابھی جاجمنٹ ریلیور نہیں ہوئی جب جاجمنٹ آ جائے گی تو اس کے جاجمنٹ آنے کے کچھ دن ہوتے ہیں میں خلال پندرہ دن ہوتے ہیں تیس دن ہوتے ہیں یا نوے دن ہوتے ہیں ایک سپیسفک فیریڈ ہوتا ہے اس کے دوران آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں اور اگر موجودہ حکومت یہ مناسب نہیں سمجھتی اور نیب مناسب نہیں سمجھتا اور نیب نے بہت سارے اس طرح کے مقدموں کے اندر اپیل نہیں کی تو اگر وہ مناسب نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب ہے کہ کیس ختم ہو گیا ٹھیک ہے لیکن بہرحال ایسے اکل مندوں کو کون سمجھائے اور کون بتائے عمران صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ ذرا کم چک کے رکھیں تو انہوں نے کہا ہے میرے کل پیسے کوئی نہیں ویسے وجلندری پتھان جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے موت پڑتی ہے اس نے کہا میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہاں مفت میں آ جائے یتیم بچوں کو اٹھا کے باہر مارا جائے اور زمان پارک والے گھر پہ قبضہ کر لیا جائے کیونکہ اس وقت برکی صاحب جو تھے وہ اعلیٰ فوجی افسر تھے وہ ہو جائے لیکن دیتے ہوئے موت پڑتی ہے تو پھر انہیں کہا گیا ہم آپ کو یہ رینج کر دیتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کالج اور پھر جناب ایڈورٹ کالج اور پھر سارا وہاں پہ کچھ ٹھیک ہو گئے اب جناب دوسرے فریق نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا تو دوسرے فریق نے پھر جو ہے وہ فوری طور پہ اس میں کڑوچ پھیرنے کا ارادہ کیا اور اب کی اطلاع یہ ہے ہمارے فہیم گوھر بٹ صاحب کی کہ اگلے اکی دن تھے اکی خبرہ عمران خان صاحب کے بارے میں روزانہ کوئی نہ کوئی ویڈیو آسکتی ہے آر ڈیو آسکتی ہے ویڈیو تھے تو آر ڈیاں اکھاں دیں جیسے ستارے چمک دیں میں نے وہ دیکھ کے بڑا ہی آسان یار وہ ویڈیو جت ہے وہ میرا مطلب ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے رکوب آ دی تھی ٹھیک ہے اب تو سب کے سامنے آگئی تو اب تو بات کر لینی چاہیے وہ اخلاق باختہ ویڈیو جو تھی جب اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تو مریم صاحبہ جو تھی انہوں نے بڑا سٹرونگ لی کہا کہ ہم اس طرح کی کوئی ویڈیو جاری نہیں کریں گے جس میں ان کی ذاتی زندگی یا ان کی اخلاقی جو لیول ہے ان کا جو اخلاقی لیول جو ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ اس کے اوپر کوئی بات ہو ہم صرف اس ایشو کے اوپر بات کریں جو کہ ملک کے حوالے سے پالیسی کے حوالے سے وہ لیول ہے ٹھیک ہے تو وہ تو ویڈیو جاری نہیں ہو رہی وہ تمام احباب جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے نوی دو کہ وہ دو منٹ اٹھارہ سائیکنڈ والی ویڈیو جو ہے اور اس طرح کی دو اور جو ہیں وہ چیزیں ہیں یار میں اس وقت کو جو ہے وہ کہتا ہوں کہ جس طرح دکھائی گئی تھی مجھے اور میں نے وہ ایسے کر کے کر لیا تھا اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مجھے مو دوسری طرف پھیر کے کہنا چاہیے تھا یار یہ میرے موبائل میں ڈانتے ہیں یہ میرے موبائل میں ٹرانسفر کر دے تو پھر آپ لوگوں کو ہم مستفید کر رہے ہوتے ہیں تو ویکھی میں ہوئی ہے ٹھیک ہے میں کس دن آپ کو بتاؤں گا کہ وہ میں میشہ کہتا ہوں لیکن اب چونکہ مجھے ایک جگہ پہ روانہ ہونا ہے تو اس لیے ٹائم کم ہے ورنہ میں آپ کو ابھی بتاتا کہ وہ کس طرح کا میں نے سین دیکھا تھا اور کہاں سے میں نے کہا تھا بس بند کر دیا ٹھیک ہے وہ جو ہے اب وہ ویڈیوز تو نہیں آئیں گی لیکن جو آرڈیوز آئیں گی اس میں اس طرح کی آرڈیو ہوگی جس طرح کب وہ فرما رہے ہیں کہ اب اس کے منٹس بناتے ہیں منٹس بناتے ہیں وہ یو تی ایس بات پہ کہہ رہے ہیں یار کال ویسے نا ایمان سے یہ جو جمعہ کی رات جو تھی میں اس دن چونکہ سوشل میڈیا نہیں کرتا بیٹھک جاتا ہوں تو میں نہیں تھا موجود تو میری اور غلطی سے میں نے وہ اپنا کومنٹ کا آپشن بھی اوپن کر دیا اس کے بعد یوتھیوں نے اس اس نسل کی گالی تھی میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہوگا بنیادی طور پر یہ ہوا ہوگا کہ جب وہ ایڈورڈ کالج والے پشاور والے فلاف جلسے سے لوٹے ہوں گے اور اوپر سے یہ ویڈیو پڑ گئی ہوگی یہ میں کہہ جب کہتا ہوں تیسری ویڈیو تو دوستوں کہتے ہیں تیسری ویڈیو کہاں ہے یار یہ تیسری ویڈیو ہی ہے پہلی ویڈیو آئی مریم نواز شریف اور اپنا اسے بھی تو گنو ہے نا انہوں گنتی نہیں رہا دے مریم نواز شریف اور چاچو والی پرائم میسٹر ہاؤس کی جو آڈیو آئی وہ والی نا آپ سن سکتے ہیں گفتگو تو پہلی آڈیو وہ ہوگئی تو پھر دوسری ویڈیو آڈیو جو تھی وہ آئی عمران احمد خان نیازی صاحب کی وہ والی جس میں انہوں نے کہا لیٹس پلی ویڈ اٹ اور تیسری آڈیو اب یہ آگئی ہے کہ جناب یوتھیان کی سمجھانی ہے کہ اس کا فرق کیا ہے وہ جب آسد عمر کہتا ہے کہ یہ ٹرانسکریپٹ ہے یہ سائیفر نہیں ہے وہ لیٹر نہیں ہے یہ سائیفر کا ٹرانسکریپٹ ہے تو وہ کہتا ہے انہوں نے کہی سمجھانی ہے اور لیٹر کم آگے تو سمجھائے گی ٹھیک ہے اور جو ہے اس کے اوپر کہ جی وہ اس نے یہ نہیں کہا اس نے یہ کہا ہے جھوٹ پکڑا گیا ہے یہ رات کی ڈریکشن مجھے لگتی ہیں جو کہ عمران احمد خان نیازی نے کل کی تمام جو شکست خردگی ہے رات کو نہیں کرتے ہیں شام کو کرتے ہیں شام سے تھوڑا سا پہلے وہ اپنے ترجمانوں کی اور اپنی سوشل میڈیا ٹیم کی میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے جائزہ لیا ہوگا تو پھر وہ کتے نکلے ہیں سارے کے سارے آپ کو اور مجھے پڑھنے کے لیے اور انہوں نے وہ بک بک کی ہے اتنی گالیاں اور کسی پوسٹ پہ کم ہی ملتی ہیں تو کل سارے یوتھی اور یوتھنے گالیاں بانکنے کے لیے آئے ہوئے تھے یہ پچیس پچیس ہزار کے راتب کھانے والے جو ہیں یہ آکے تو نیچے گالیاں بکتے ہیں تو خیر یہ ہے جی اب تک کی صورتحال عمران صاحب کے خلاف اگلے اکیس دنوں کے اندر اکیس باتوں کا انکشاف ہوگا تاکہ ان کا مقود کھپا رہے اور وہ اسی طرح ڈیسپریٹ ہو کے اور یہی حرکتیں کرتے رہیں جو کر رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے